صاحب نمیلیزر کی بلیٹن کا کریں گے بقاعدہ آغاز اسلام خبر کے ساتھ کہ اسلام آباد کی انصدادی دہشتگردی عدالت میں عمران خان کی درخواست زمانت کی سماعت ہوئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان بھی عدالت میں موجود ہے عدالت نے عمران خان کی زمانت میں بارہ سپتمبر تک کی توسیح کر دی ہے اپڈیٹ دے رہی ہے اسلام خبر سے کہ اسلام آباد کی انصدادی دہشتگردی عدالت میں عمران خان کی درخواست زمانت کی سماعت ہوئی عمران خان بھی عدالت میں موجود تھے اور عدالت نے عمران خان کی زمانت میں بارہ سکتنبر تک توسیح کر دی اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے یاسن نظر سے یاسن نظر کیس میں مزید کیا پیشت سامنے آئی ہے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل مطبع ابھی انصداد تحشت گردی کی عدالت ہے اس میں ایڈیشنل سٹیشن جا جو پولیس افسران کے خلاف جو دمکی کا معاملہ تھا اس پر آپ عمران خان کی آج تکی جو زمانت تھی وہ منظور کی گئی تھی تو جس پر آج وہ دوبارہ پیش ہوئے ہیں عدالت کے سامنے اور ان کی لیگر ٹیم جو ہے ان کی طرف سے بابا روان جو ہے انہوں نے اب جو دلائل دیے ہیں اور ان کے بابا روان کے دلائل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب کیونکہ دفعاتیں مسلسل لگائی جا رہی ہیں بابا روان کی طرف سے یہ کہا گیا اور ساری پروسیڈنگ کے بعد اب جو ہے عمران خان کی ان دفعات پر زمانت جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ زمانت دیکھ لیں گے مزید دفعات تو نہیں لگانی یہ عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے عدالت نے ایف آئی آر میں مزید دفعات پر بھی زمانت جو ہے وہ اب منظور کر لی ہے بابا روان کی طرف سے دلائل میں یہ بھی کہا گیا ستا کہ تمام دفعات قابل زمانتیں کہیں نہیں کھا کہ آگ لگا دوں گا یہ بابا روان کی طرف سے جو دلائل ہیں وہ امرانستان کی طرف سے دیئے گے اور بابا روان کی طرف سے آج عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ تہشدگردی کیا ہے ہم بار بار پڑھتے ہیں جیسے ایسے کہا جا رہے جیسے مولوی آزان دیتا ہے یہ انہوں نے بقاعدہ کامنٹس جو ہیں وہ عدالت کے اندر کیے تو اس تمام پروسیڈنگ کے بعد اب عدالت نے بارہ سکمبر تک بوری زمارت میں جو ہے